دوستو اگر آپ بھی رنکو سنگھ کو ایک بہترین کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو رنکو سنگھ کی بلے بازی دیکھ پورا دیش جھوم اٹھا ہے اور اب کرکٹ کے دگجوں نے بھی اس کھلاری پر کچھ آسا کہا کہ سب کا دل ہی جیت لیا کیا بولے کرکٹ کے دنیا کے دگج رنکو سنگھ پر آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سب ہی کو کیا لگتا ہے کیا برنکو سنگھ کو بھارتی ٹیم میں کھلانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا دوستو ایپیل دوزار بائیس کا ایک بہتر رمانچک ہائی سکورنگ مقابلہ کھیڑا گیا کولکاتا اور الیس جی کی ٹیم کے بیچ میں مقابلہ اتنا زیادہ خاص تھا کہ ٹاؤس جیتا بلے بازی چونی کیل رہول کی ٹیم نے اور اپنی خاصیت سب کو درشائی اپنے بلے سے دوستو بلے سے پرہار کرتی ہوئے رہول نے جہاں 68 ٹرن ناباد رہتے بنائے تو وہیں ڈیکوک کا تو کیا ہی کہنا ستر گندوں میں 140 سن بنا ڈالے جس میں دس چوکے تو وہیں دس شاندار چھکے بھی تھے دونوں کھلڑیوں نے دوستو اپنے تہلکے والی پاری سے سکور بوڑ پر دوستو بارہ رن ضرور لگا دیے تھے لیکن کولکاتا کی ٹیم کو چیز کرنے کا دم ہے اس لقشے کو اس بات میں کوئی شک نہیں پرنتو جب شروعات اتنی بیکار ہوئی تو لگنے لگا کہ کولکاتا کی ٹیم ہار جائی گی اس کے بعد شرے سیر کے پچاسا ندیش شانہ کے بیلش رن اور بیچ میں سیم بیلنگس کی بھی 30 سے 35 رن کی پاری نے جیتنے کی ایک الگ امید جگہ آئی پرنتو اصلی مزا آیا رنکو سنگھ کی بیٹنگ کو دیکھنے میں دوستو شیوا کھلاڑی نے بہت نام کمالیا اپنی بلے بازی سے اور مقابلے کو پورا پلٹ کر رکھ دیا پندرہ گیندوں میں ان کے بلے سے 40 رن نکل گئے تھے یہ میچ کو اپنے آخری اوبر تک لے گئے آخری اوبر کی پہلی تین گیندوں پر شٹوینیس کو 16 رن جڑ دیئے تھے دو چھکے اور ایک چوکے کی مدد سے حالکہ اس کے بعد ان کا وکٹ گر گیا یہ ٹیم کو جتا نہیں پائے لیکن اصلی جیت تو واقعی میں اسی کھلاڑی کی ہوئی ہے کیونکہ دوستو چوکے اور چھکے تو ہر کوئی لگاتا ہے کوئنٹین ڈیکوک کی طرح لیکن آخری اوبر میں چوکے چھکے جڑنے کے لیے جتنا جگر چاہیے وہ ہم سب جانتے ہیں اور اسی پاری پر اب بھارت کے دگجوں نے ان کی سرانہ کری ہے آپ کو بتا دے کہ حال ہی میں بھارتی دگجوں نے بہت بڑا بیان دیا ہے رنکو سنگھ کی بلے بازی پر تو چلی آپ کو بتاتے ہیں کہ کس نے کیا کہا سب سے پہلے دوستو سنویل گاوزکر نے کومنٹری میں کہا رنکو سنگھ کے لیے میرے نظریہ میں رنکو سنگھ ایک واقعی میں بہترین بیٹسمن ہے دیکھیں میڈل آرڈر میں آ کر اپنی ٹیم کے لیے فینش کرنا آخری اوبر تک دو سو بارہ رنڈ جیسے مقابلے میں چیز کرتے ہوئے جانا ایک بہت بڑی کالا ہے سیکھنے کے لیے سالوں کا تجربہ تو لگتا ہی ہے ساتھی بہت دہرے بھی ہونا چاہیے اور رنکو سنگھ کی پرسنالیٹی میں وہ سب کچھ ہے جو کہ انہیں ایک بہتر فینشر بناتا ہے پر ٹویٹ کیا تھا اور ان کی بلے بازی کے لیے لکھا واقعی میں آج آئی پیل دیکھ کر لگا کہ آئی پیل کا میٹ چل رہا ہے آپ کی بلے بازی سرحانی ہے رنکو سنگھ آگے ایسے ہی پردشن کرتے رہی ہے تو وہیں دوستو سہواگ نے بھی رنکو سنگھ کے لیے کہا میرے نظریہ میں ایسے یوہ ٹیلنٹ کی جگہ بھارتی کرکٹی میں ہی تو ہے جس طریقے سے اپنے مقابلے کو فینش کرنے کے لیے اکیلے ہی ٹیم کے لیے پرلے بازی شروع کر دی اور چوکے اور چھکوں کی بھرسات کری ان سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر ایک فینشر بننے کے کتنی قابلیت ہے امید ہے کہ آپ کی شکل میں روہی تر بیجی سیاہی کو ایک نیا فینشر مل جائے تو وہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ ساتھ ہی میں ارفان پتھان نے بھی اپنے بیان میں کہا دیکھے رنکو سنگھ ایک وہ نیا بھی رہے ہیں جو کہ اگر بھارتی کرکٹ ٹیم میں آ گئے تو چارچان لگ جائیں گے ٹیم میں ایک ایسا فینشر ٹیم میں انٹری لے گا جو کہ آخری اووریم ایٹ جتانہ جانتا ہے اور میرے نظریہ میں ٹی ٹوینٹ ٹی میں ہمیں ایسے ہی فینشر کی تلاش ہے امید ہے کہ اول ڈاؤنڈر کے ساتھ یہ ایک بیسٹ جوڑی بنائیں گے اتنا ہی نہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ اکاس شوپڑا نے بھی رنکو سنگھ کے لئے لکھا آج لگا کہ آئی پیل چل رہا ہے اتنا ہائی سکورنگ مقابلہ ہو اور انتی موور میں کوئی ہوا کھلاڑی جتانے کے لئے جی جانے کرے یہی تو آئی پیل کا اصلی مزا امید ہے کہ آپ آگے نیڑی جرسی میں دکھیں گے دوستو رنکو سنگھ کو ہر کسی کی شاباشی ملی ہے اور انہوں نے کام بھی تو ایسا ہی کیا ہے پندرہ گیندے چالیس رن آخری اوور میں دو چکے بہت کچھ بیان کرتے ہیں لیکن آپ سبی کو کیا لگتا ہے اس کھلاڑی کو بھارتی ٹیم میں جگہ مل لی چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور ایسی تازہ خبروں کے لئے ابھی سبسکرائب پیجئے ہماری یوٹیوب چینل کو دھنیوار